اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا موت موت ایک اٹل حقیقت فرمایا جا رہا ہے ہر ایک جان کو موت کا مزا چکھنا ہی چکھنا ہے جو زیرو اس دنیا میں آیا اس کو موت کا مزا چکھنا ہی چکھنا ہے وہ موت جس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عبادت گزار شخص کا تذقرہ کیا گیا کہ وہ کسرت سے عبادت کرتا ہے آپ نے سوال کیا موت کو کتنا یاد کرتا ہے بتایا گیا کہ موت کو اتنی کسرت سے یاد نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہ عبادت کی حد کو نہیں پہنچا موت کتل حقیقت آنا برحق آنا یقینی اور آنا بھی بروقت ہی ہے قرآن میں آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے موت کے فرشتے کسی کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے تو جب وہ کسی کو لے جانے کیلئے آتے ہیں تو وہ موت کا فرشتہ جس کو لے جانے کیلئے آتا ہے وہ لے ہی کر جاتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہ کمی نہیں کرتے قرآن میں ایک اور جگہ آیا وَلَا يَسْتَقْتِمُونَ وَلَا يَسْتَخْخِرُونَ نہ وہ تقدیم کرتے ہیں نہ تاخیر کرتے ہیں جو جہاں جس کی موت کا وقت لکھا ہے وہ اس وقت آ ہی جاتے ہیں اور اس کو لے کر ہی جاتے ہیں وہ بڑے سے بڑے خاکم کی حکومت سے روب میں نہیں آتے وہ بڑے سے بڑے مالدار کے مال سے مروب نہیں ہوتے وہ بڑے سے بڑے طاقتور کسی پہلوان جس نے بڑوں کو پچھاڑ رکھا اس سے خوف صدا نہیں ہوتے کوئی روتا رہ جائے کوئی تڑپتا سسکتا بلگتا رہ جائے وہ جس کو لے جانے کیلئے آتے ہیں اس کو لے کر ہی جاتے ہیں کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کسی کی موت کا وقت ہے سرہانے کھڑی ہوئی اولادیں سسکتی ہیں روتی ہیں تڑکتی ہیں دعائیں کرتی ہیں بہت کچھ پڑھا جاتا ہے ماں باپ کو روکنے کے لیے نوٹوں کی بوریوں کے مو اور دھانے کھول دیے جاتے ہیں بڑے سے بڑے اطبع بڑے سے بڑے کنسلٹنٹس کو بلایا جاتا ہے بہترین لائف سیونگ ڈرگز بہترین لائف سیونگ مشینریز بینٹلیٹرز لیکن بس وہ جس کو لے جانے کے لیے آئے تھے اس کو لے کر ہی جاتے ہیں ماں تو روتی رہ جاتی ہیں ماں تڑپتی رہ جاتی ہیں لیکن جوان جوان اولادوں کو ان کے ہاتھوں سے لے کر چلے جاتے ہیں کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی گھر میں ایک بستر پر کوئی بزرگ کوئی بوڑا فالج زدہ جسم کا ایک اس نہیں ہلتا بات کرنے سے محروم اپنے ہاتھوں سے کھانے سے محروم پڑا تڑپتا پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنی موت کا انتظار کرتا وہ ساتھ والے کمرے میں رہ جاتا ہے اور اس کے جوان سال طاقت بر تندرست طوانہ پوتے کو سب گھر والوں کی مرضی کے علاوہ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ موت ہے اور یہ ملک الموت ہے اس کو نہ کوئی حاکم پچھاڑ سکا نہ کوئی پہلوان پچھاڑ سکا نہ کوئی مالدار لٹا سکا نہ کوئی حکمران اس کو واپس بھیج سکا ہے نہ سکے گا یہی وہ موت ہے جسے مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی تاقید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہی وہ موت ہے جو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے اور یاد رکھئے گا انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے ملک الموت سے ایک ملاقات کی مار ہے ملک الموت سے ایک ملاقات کی مار ہے کتنے کتنے لوگ میرے اور آپ کے سامنے اتنے عظیم و شان آلی شان بنگلے اپنی کوٹھیاں اپنی جائداتیں ساب رخصت ہو گئے چھوڑ کر ملک الموت کی ایک ملاقات اور کوئی کوئی اس کو پلٹا نہ سکا ساری زندگی انسان اپنا گھر بناتا ہے جائداتیں جمع کرتا ہے کوٹھیاں بناتا ہے مال بٹوڑتا ہے سمیٹتا ہے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اپنا اتنا بڑا عالی شان بنگلہ بناتا ہے اس پر فخر کرتا ہے اکڑتا ہے اتراتا ہے تکبر کرتا ہے اس کو دکھاتا ہے اس کی شان اور شاکت پر خوش ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ملک الموت کے آتے ساری وہ اپنے اس عظیم و شان بنگلے کو جس کو وہ اپنا بنگلہ تصور کرتا تھا چونکہ وہ اپنے گھر کو وہ اپنے گھر کو اتنی جلدی اور اتنا خالی ہاتھ چھوڑ کے نکل جاتا ہے کہ شاید کوئی شاید کیا یقیناً کوئی کرائے دار بھی اپنے مالک مکان کے گھر کو اتنا جلدی اور اتنا خالی ہاتھ چھوڑ کے رخصت نہیں ہوتا رخصت ہونے والے کی میت بے کموکاست بے حرکت بے سد اپنے گھر کے وست میں پڑی میں نے اور آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ دیکھی اس کے گھر کا مال اس کے برطن اس کی سب چیزیں کون لے جا رہے کون لوٹ رہے کون استعمال کر رہے وہ ایک سے ایک مہنگا کیوریو وہ کرسٹلز وہ برطن وہ کٹلری وہ کرکری وہ سب کہاں استعمال ہو رہی ہے کہاں جا رہی ہے کون استعمال کر رہے کیسے پھینک رہے کیسے بدردی سے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اور پھر اس کا ایک سے ایک لباس ایک سے ایک مہنگا قیمتی ڈیزائنر لباس کلف لگے ہوئے کرتے جوڑے اس کے علماری میں لٹکے لٹکے رہ جاتے کیا نصیب ہوا کیا پہنایا گیا کبھی کسی نے کبھی کسی نہیں ہے کہا یا کبھی کسی کو پہنایا گیا کوئی ڈیزائنر کفن بس اس وقت اس وقت اللہ کا قرآن اور حدیث کا وضع کردہ وہ کفن وہ سادہ انسلہ لباسی نصیب ہوتا ہے نا میری بہنوں میری بیٹیوں وہ لباس جو ہر ایک نے پہننا ہی پہننا ہے اپنے گھر سے اپنی آخری رخصتی کے موقع پر تاون قرخن چاہتے نہ چاہتے سب نے زیبتن کرنا ہی کرنا ہے سمجھدار تو وہ ہے جو اپنی زندگی کی مخلط عمل میں جب اسے عمل کا اختیار دیا گیا ہے اپنی مرضی سے رب پسند لباس پہن لے اپنی مرضی سے رب کا وضع کیا ہوا لباس اپنا لے اس کے ہیرے اس کے جوارات اس کے ڈائمنڈ اس کے سولیٹیرز اس کے موتی مونگے اس کی ڈرارز میں اس کی کیابنٹس میں اس کی تجوریوں میں دھرے کے دھرے رہ جاتے بغیر کسی موتی مونگے کے بغیر کسی ٹاپس بغیر کسی زیور کے خالی ہاتھ اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے ایک سے ایک بیڈز فور پاسٹرز کتنی لیننز کتنی ڈریپریز کتنے بیڈ سپریڈز سب کچھ سب کچھ اس کے وقت اس کے وقت اس کی مات کے وقت اس کی رخصتی کے وقت اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن اس وقت نصیب شاید بہر اور آپ تو توجہ بھی نہیں کرتے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا مسجد کے کونے میں پڑھا ایک کھاٹ نصیب ہوتا ہے دیکھا کریں دیکھا کریں ایسی چیزوں کو یاد کیا کریں ایسی چیزوں کو میرا اور آپ کا خاتمہ ایسا ہی ہے اللہ خاتمہ بالخیر کر دینا اللہ خاتمہ بالیمان کر دینا اللہ اس وقت کو یاد رکھنے اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما دے اور پھر صرف یہ ہی نہیں کتنی سواریاں شاید اس کے گراج میں کھڑی ہوتی ہے لیکن آج جب وہ اپنے گھر سے رخصت اور آج جب وہ اپنے گھر سے ایسا رخصت ہو رہا ہوتا ہی ہے کہ پھر واپس پلٹ کی نہیں آئے گی کیا ملتا ہے وہ سب کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں ایک ایمپولنس اور اس کے عزیز اس کے رشتدار اس کے اپنے اس کے پیارے اس کے دل کے ٹکڑے اس کے اپنے ہاتھوں سے اس قبر کے حوالے کر آتے ہیں وہ جو سارا دن صبحوں سے شام تک صرف اپنے گھر کی جھاڑ پونچ اور اپنے گھر کے ان کیوریوز کو ان کرسٹل سے مٹی ہٹانے میں مسروف عمل رکھی نہ نماز کا وقت ملا نہ قرآن کا وقت ملا نہ اشاد کا وقت ملا نہ حقوق اللہ یاد رہے جس گھر کو سجاتے ہوئے اس گھر کو خیر آباد کہہ کے منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دی جاتی ہے اور پھر وہ قبر کے کیڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اے ابن آدم دنیا کو حرز کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر کا کیڑہ سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے گا اللہ سبحانہ تعالی اللہ حرز سے بچالے حوض سے بچالے تمہ سے بچالے اللہ فکر آخرت عطا فرما اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی آخرت کی فکر کو تمام فکروں پر غالب کر دے یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی عارضی ناکس ردی ناکارہ فضول موم اللہ یعنی فکروں سے اللہ ہمیں غنی کر کے آخرت کی فکر عطا فرما دے اللہ اس کا ایمان عطا کر دے اللہ ہمیں جنت کا سوداگر بنا دے اللہ جنت کا حریص بنا دے اللہ اس جنت کی خریدنے کیلئے اپنے تن من اوقات صلاحیتیں اپنے گھر اپنی اولادیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو پیش کرے اللہ اس میں استقامت عطا فرما جو پیش کرے اس کو موسیقی